بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں اماد مجید آپ دیکھنے یوٹیوب چینل بڑی قبل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وزیراعظم کے اوپر قاتلانہ حملہ حملہ کہاں پر ہوا تشویش ناک خبر سامنے آگئی وزیراعلا پنجاب مریان واشری صاحبہ ان ایکشن وزیراعلا پنجاب مریان واشری صاحبہ نے بڑا حکم جاری کر دیا کشیدگی بڑھ چکی ہے ملکی صورتحال اور ملکی جو سیاست ہے اس میں ایک نیا بوچال آ چکا ہے ان تمام تر بڑی قبل کی تفصلات شہر جانے پہلے آگئی ویڈیس پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈے کو لائک کیجئے گا چینل سپرائب کیجئے گا تاکہ جو آنے والی نیوز اپ ڈیٹس ہیں آپ ان کو جان سکیں پچھلے ایک مہینے سے خبریں سامنے آ رہی تھی کہ تحریک انصاف اور عکومت جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں مصدق ملک صاحب نے ایک پریس کانفرس کی تھی اور اس پریس کانفرس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم عمران صاحب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لئے تیار ہیں اگر عمران صاحب یہ سمتے ہیں کہ ان کے پاس عکومت بنانے کی صلاحیت ہے اور جب عمران صاحب جو عکومت ہماری بنی تھی تو اس طرح بھی ہم نے عمران صاحب کو اپروچ کیا تھا اور پپلس پارٹی نے بھی عمران صاحب کو اپروچ کیا تھا اور ہم نے بیک ڈور مذاکرات کی ہم نے کوشش کی تھی کہ کسی دیکھے کے ساتھ اگر تحریک انصاف عکومت بنانا چاہتی ہے اگر عکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے تو ہمیں کوئی ادراج نہیں ہے تحریک انصاف عکومت بنا لیں پپلس پارٹی کے ساتھ مل کر کیونکہ تحریک انصاف کے پاس جو نشستیں ان کو ریکوائیڈ ہیں ان کے پاس وہ نمبر پورے نہیں ہے تو تحریک انصاف کے پاس آپشن تھا کہ وہ پپلس پارٹی کے ساتھ مل کر عکومت بنا لیں لیکن تحریک انصاف نے ہماری بات کے اوپر دیان نہیں دیا اور تحریک انصاف نے ہمارے مذاکرات کی جو پیشکش دی اس کو ٹھکرا دیا مسدق منع صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف کے جو عمران صاحب جو کہ بانی چیرمین ہے وہ اس ٹیم ریاست مخالف بیانی کے اوپر ہیں اور وہ کبھی جیل سے ریاست کے خلاف خط لکھتے ہیں کبھی وہ ریاست کے خلاف بیان جاری کرتے ہیں تو مسدق منع صاحب نے کہا کہ عمران صاحب کو یہ طوام تا چیزیں بند کرنی پڑے گی اگر عمران صاحب واقعی وہ سنسیر ہیں وہ واقعی اگر چاہتے ہیں کہ اگر ان کی اکومت بنے تو ان کو مذاکرات کرنے بڑیں گے مسدق منع صاحب نے اکومت نے تحریک انصاف کو یہ آفر کی تھی ساتھ میں اتزادت صاحب کا بھی ایک بیان جاری ہوا تھا اور اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کے جو پانے چیرمینہ عمران صاحب ان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ مذاکرات کریں بات مانے یا نہ مانے لیکن مذاکرات ہونے چاہیے اور پچھلے دس پہنے دنوں سے خبریں آ رہی تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ اکومت کے مذاکرات چاہ رہے ہیں اور یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے لیکن اچانک سے ایک بڑی خبر سامنے آ گئی ہے جس خبر کے آنے کے بعد اب ملک میں ملکی جو سیاست ہے اس میں کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے دو بڑی ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں ایک بڑی ڈیویلیمنٹس یہ ہوئی ہے کہ جو اکومت ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ جتنے بھی بذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی اب اکومت اس سے پیچھے ہٹ چکی ہے پہلی خبر یہ دوسری خبر وزیراعلا پنجاب مریان واشی صاحبہ نے بڑا ایکشن لیا ہے تقریبا دو دن پہلے عمران صاحب کی جو جیل ہے عمران صاحب اڈیالہ جیل میں جس سیل کے اندر موجود ہے وہاں سے کچھ تصویریں وائرل ہوئی ہیں یا یوں کہہ لیں کہ تصویر منظریں آپ کے اوپر آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے عمران صاحب کے پاس روم ایرکولر موجود ہے عمران صاحب کے پاس باتھروم موجود ہے عمران صاحب کے پاس سٹیڈی ٹیبل موجود ہے کچھ کتابیں موجود ہیں ان کے پاس گومنے والی کرسی موجود ہے ان کے پاس بیڈ موجود ہے ان کے پاس اینٹ زینٹائزر ضرورت کی تمام تر اشیاء ان کے پاس موجود ہیں اور تحریکی انصاف علیکتیں کہ ابھی بھی جو پاکستان کا قانون ہے اس کے مطابق سابقہ وزیراعظم کو اس طرح کی سولیات نہیں ملی جس طرح کی ان کو ملنی چاہیے تھی اور جو گریڈ یہاں پر جیل کا ان کو ملنا چاہیے تھا یہ ان کو نہیں ملا تو وزیراعظم پنجاب نے ایک جلاس پولایا اور اسی جلاس کو پولانے کے اوپر وزیراعظم پنجاب مریان وعیسی صاحبہ نے ایک بڑا سلت حکم جاری کیا ہے اور وزیراعظم پنجاب مریان وعیسی صاحبہ ان ایکشن انہوں نے کہا ہے کہ یہ عمران صاحب کو جتنی بھی سولیات مل رہی ہیں اس کی تمام تر تفصیلات مجھے پروائیٹ کی جائیں اور پھر میں ڈیسائیڈ کروں گی کیا عمران صاحب ان تمام تر تفصیلات کے کیا وہ حق دار ہیں یا نہیں آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے یہ تمام تر چیزیں دیکھنے لائک ہیں پھر عمران صاحب کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی اگلی قبر جانے پڑھتے ہیں اگلی قبر کو چھویں کہ آج طریقہ انصاف کے کوئی رہنما ہے جو کہ کافی فیمس نہیں ہے ان کے اوپر بھی کوئی حملہ ہوا ہے ان کو بھی اسطال منتقل کر دیا گیا ہے یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتا ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے اور حکومت پاکستان یعنی کہ وفاقی قومت نے ایک بل لائیا تھا اور وہ بل یہ تھا کہ حد تک عزت کا بل تھا اور اس بل کو وفاق نے منظور کر لیا تھا پنجاب نے منظور کر لیا تھا اور اب بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اس ڈیویلیمنٹ کے بعد حد تک عزت بل جو ہے وہ قانونی طور پر منظور کر لیا گیا ہے اور حد تک عزت بل کے بعد اب بڑی بڑی کاروائیوں ہو سکیں گی حکومت فیک نیوز روکنا چاہتی ہے یہاں پر میں ایک چیز ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ حکومت چاہے شباشتی صاحب کی حکومت ہو یا عمران صاحب کی حکومت ہو یا دنیا میں کسی بھی جگہ پر کوئی حکومت ہو تو میری نظر میں فیک نیوز ہرگز نہیں پھیلی چاہیے لیکن فیک نیوز ہوتی ہے کیا یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا اب حکومت نے یہ بل پاس کر دیا بل پاس ہو چکا ہے اور فیک نیوز جو کہ صحافی یا نیوز ریپورٹر اگر کوئی ایک ذرائع ہے ذرائع سے ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ شباشتی صاحب نے دس لاکھ گرانوں کو ایک ایک ازار پر دینے کا اعلان کیا فور ایگزمپل یہ خبر ہے اور وہ خبر چلا دیتا ہے لیکن وہ خبر باہر پتا چلتی ہے کہ وہ خبر ٹھیک نہیں تھی اور صحافی نے وہ خبر پلا دی صحافی نے وہ خبر دے دی لیکن وہ خبر جھوٹی نکلی تو کیا اس صحافی کو بھی پکڑ لیا جائے گا یا پھر فور ایگزمپل میں ہوں یا پھر کوئی ایک اور نیوز ریپورٹر ہے اس کے پاس ایک خبر آتی ہے کوئی بھی خبر آتی ہے وہ اس خبر کے اوپر اپنا ایک تفسرہ شیئر کر دیتا ہے کہ یہ خبر اس طرح ہے خبر سچی تھی لیکن تفسرہ کسی بھی صحافی کا تفسرہ سو فیصد صحیح نہیں ہو سکتا اب تفسرے کو نیوز کے ساتھ لنک کر دینا یہ بھی نائنصافی ہوگی تو حکومت کو پیرامیٹر بنانا پڑیں گے تمام ترچیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ آیا کہ فیق نیوز کس طرح روکنی ہے یہاں پر ایک بورڈ بنانا چاہیے بورڈ تحقیق کرے کہ کیا یہ خبر ٹھیک تھی اس خبر کا بیک گراؤنڈ کیا تھا تو پھر جا کر یہ تمام ترچیزیں ان تمام ترچیزوں کے اوپر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اگلی خبر کی جانے پڑھتا ہے اگلی خبر کو چھوئے ہیں کہ ڈینمار کے وزیراعظم کے اوپر حملہ ہوا ہے قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور اس حملے کے انتیجے میں ڈینمار کی جو وزیراعظم ہے ان کی جان بج گئی ہے وہ دفتر میں موجود تھی اور ایک حملہ آور ایک شخص اچانک سے نمودار ہوا اور ان کے دفتر کے اوپر حملہ کیا گیا اور اب حملہ آور جو ہے وہ شخص گرتار ہو چکا ہے ملکی سیاست جو کہ پاکستان کی سیاست ہے اس میں ایک نیا بوچال آ چکا ہے کشید کی بڑھ شکی ہے وزیراعظم صاحب کا وزیراعظم عمران صاحب نے کہا ہے کہ وہ مریان واشی صاحب نے جو ان کے اوپر کتنے بھی کیسز بنائے ہیں نئے کیسز جو جن میں ان کی گرتاریوں کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہیں عمران صاحب کہتے ہیں کہ میں تمام تر کیسز کو نہیں مانتا اور یہ جو مزید کیسز میرے اوپر بنائے جا رہے ہیں اس سے مجھے جیل میں لمحہ رکھنے کا پلان تیار کیا گیا ہے تو پہلے عمران صاحب وفا کے کیسز سے نکلیں اب پنجاب کے کیسز میں وہ پسنے جا رہے ہیں اور آئندہ آنے والے جو چوبیس سے تاریس گھنٹے ہیں ملک میں مزید کشید کی سیاسی کشید کی میں وعد کر رہا ہوں مزید پڑھتی انہیں در آئے گی اور علی مین گڑھا پوچھا آپ ان کی آج کال جو ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں وہ بیانات میری نظر میں ایک وزیراعلا کے اس طرح کے بیان نہیں ہونے چاہیے چاہے وہ کسی بھی صوبے کا وزیراعلا ہو صوبے کے وزیراعلا کا کام نہیں ہوتا کہ وہ ریاست مخالف بیانیاں بنائے صوبے کے وزیراعلا کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کی حق میں بات کرے اب کیپیگے میں پنجاب میں کئی جگہ پر مسئلہ مسائل چاہ رہے ہیں لیکن ان کو سارڈ راؤٹ کرنے کی بجائے جو وزیراعلا کے پی کے ہیں ووٹ کا ریاست مخالف بیانیاں بنا لیتے ہیں اس طرح چیزیں نہیں چلتی اس طرح سسٹم نہیں چلایا جا سکتا تو سسٹم کو چلانے کے لیے وزیراعلا کے پی کے کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا سسٹم کو چلانے کے لیے یہاں پر جو تحریک انصاف کا رویہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو کم از کم ان کو بات تو کرنی پڑے گی بات نہیں کریں گے تو مسئلے کا حال کس طرح نکلے گا اب جو صاحب کا صدر ہے ڈاکٹر رارہ فرمی صاحب انہوں نے ایک بیان جاری کی ہے کہ عمران صاحب کو اپروش کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ باہر چلے جائیں اب ڈاکٹر رارہ فرمی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جس بندے نے اپروش کیا وہ کون تھا عمران صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہی اور دوسری جانبی عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات ان سے کروں گا جن کے پاس پاور ہے اب مذاکرات تو کرنے بڑھیں گے عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ان کے ساتھ کروں گا تو مذاکرات کریں چاہے وفاق میں کریں صبح کی ہاتھ تک کریں مذاکرات کریں اور عوام کو رلیف دیں ساری جماعتیں مل کر بیٹھیں عوام کے فائدے کے لیے بات کریں اس طرح کی جو لڑائی جو مزید بڑھتی جا رہی ہے اس کو ایونچولی ختم کرنا پڑے گا تب ہی جا کر یہ مسئلے مسائل آ لوں گے تینکس پور واجنگ دس ویڈیو فر مور ویڈیوز اور نیوز اپ ڈیٹ ڈونٹ فرگیٹ رسکرائب چینل اللہ حافظ پاکستان زندہ باد افاج پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد